رام رام دستو جائے بابا نیم کرولی مہارات جی کی آسا ہے کہ آپ کے اوپر بھی بابا نیم کرولی جی کی سری رام جی کی میرے حرمان لی میری نو درگامہ پارواتی جی کی میرے گنیس بمان جی میرے ششنکر مہاری جی سدھی سبھی دیوی دیو تاوکین اپار کے پاپ کے اوپر ہو آپ کے گھر پریوار میں سبھی کسل منگل ہو اسی منگل کامنا کے ساتھ میں آج آپ کو سری مدوال میں کیا رامائن ایوڈیا کانڈ کا ایک سو گیار امہ سرگ سناتا ہوں دوستو وشیشت جی کے سمجھانے پر بھی سری رام کو پتا کی آگیا کے پالن سے ویرت نہ ہوتے دیکھ بھرت کا دھرنا دینے کو تیار ہونا اور سری رام کا انہیں سمجھا کر ایوڈیا لوٹنے کی آگیا دینا اس سمیں راج پروہیت وشیشت جی نے پور وقت باتیں کہہ کر انہیں سری رام سے دوسری درم ہی اکتباتیں کہیں راج نندن اس سنسار میں اتپن ہوئے پروش صدا تین گرو پروش کے صدا تین گرو ہوتے ہیں آچاریہ پتا اور ماتا پروش پرور پتا پروش کے شریر کو اتپن کرتا ہے اس لئے گرو ہے آچاریہ اسے گیان دیتا ہے اس لئے گرو کہلاتا ہے سترووں کو سنتاپ دینے والے نہیں سمجھے جاؤگے تا یہ تمہارے سباسد بندو باندھو تتہ سمست راجہ پدھارے ہوئے ہیں ان کے پرتی دھرمان اکول ورتاو کرنے سے بھی تمہارے دوارہ سنمارگ کا اولنگن نہیں ہوگا اپنی دھرم پرائن بھوڑی ماتا کی باتیں تو تمہیں کبھی ٹالنی ہی نہیں چاہیے ان کی آگیا کا پالن کر کے تم سیشت پورسوں کے آسرے بھوت دھرم کا اولنگن کرنے والے نہیں مانے جاؤگے ستھے دھرم اور پرائن پراکرم سے سمپن رگنندن برت اپنی آتم شروع تم سے راجگرہن کرنے کے ایدہ لوٹنے کی پراتنہ کرنا آئے اور ان کی بات مان لینے سے بھی تم دھرم کا اولنگن کرنے والے نہیں کہلاؤگے گروہ وششت نے سمدور وششنوں سے سمدور وششنوں سے جب اس پرکار کہا تب ساکسات پرسوتم شریر آگویندر نے وہاں بیٹھے ہوئے وششت جی کو یوں اتر دیا ماتا اور پتا کتر کے پرتی جو سرودہ اس میں اپنے پورن ورکاو کرتے ہیں اپنی سکتی کے انسار اکتم خاد پردارت دینے اچھے بچھونے پر سلانے تتا اوبٹن آدھی لگانے صدا میٹھی باتیں بولنے اور پالن پوسن کرنے آدھی کے دوارہ ماتا اور پتا نے جو کار کیا ہے اس کا بدلہ سہج ہی نہیں چکایا جا سکتا اتہہ میرے جنمداتا پتا مہاراج دسرت نے مجھے جو آگیا دی ہے وے متھا نہیں ہوگی سریرام چندر جی کے ایسا کہنے پر چھوڑی ساتھی والے بھرت جی بھرت جی کا من بہت اداس ہو گیا وے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور سوٹ سمنتر سے بولے سارتے آپ اس ویدی پر سیگر ہی بہت سے کچھ بچھا دیجئے جب تک آریا مجھ پر پرسند نہیں ہوں گے تب تک میں یہیں پر ان کے پاس دھرنا دوں گا جیسے ساؤکار یا مہاجن کے دوار پر نردن دھرنا دیتا ہے اسی طرح میں بھی ان کے دوار پر یہیں پر بیٹھا رہوں گا جیسے نردن برامان گھر کے دروازے پر موڑھ کر بھی نہ کھائے پیے پڑا رہتا ہے اسی پرکار میں بھی اپواز پور وقت موکھ پر آورن ڈال کر اس کٹیا کے سامنے لیٹ جاؤں گا جب تک میری بات مان کر یہ ایدہ نہیں لوٹتے تب تک میں اسی طرح پڑا رہوں گا یہ سن کر سمنتر رامچند جی کا موہ تاغنے لگے انہیں اس عوستہ میں دیکھ بھرت کے من میں بڑا دکھ ہوا اور ویشوہ میں ہی کچھ کی چٹائی بچھا کر زمین پر بیٹھ گئے تب ماتے جسوی راج شیرومنی شیر رام نے ان سے کہا بھرت میں تمہاری کیا برائی کرتا ہوں جو تم میرے آگے دھرنا دیتے دھرنا دوگے پرامان ایک کروٹ سے سو کر دھرنا دے کر منوشیوں کو انیاز سے روک سکتا ہے پرنتو راج دلہ گرینڈ کرنے کے کرنے والے اکستریہ کے لئے اس پرکار دھرنا دینے کا ویدان نہیں ہے اتہیں رگنندن اس کٹھور ورت کا پریتیا کر کے اٹھو اور یہاں سے شیگری آیوڈہ پری کو جاؤ یہ سن کر بھرت وہاں بیٹھے بیٹھے ہی سب اور درشتی ڈال کر نگر اور جنپن واسیوں کے بولے آپ لوگ بھئیاں کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں تب نگر اور جنپد کے لوگ مہاتمہ بھرت سے بولے ہم جانتے ہیں سیرامچند جی کے پرتی آپ رگوکل نیتی رگوکل تلق بھرت جی کی بلکل ٹھیک ہی کہتے ہیں پرنتو یہ ماباگ سیرامچند جی بھی پتا کی آگیا پالن کرنے میں لگے ہیں اس لئے یہ بھی ٹھیک ہی ہے اتہیو ہم انہیں سیسا اس اور لوٹانے میں ایسمرت ہیں لوٹانے میں ایسمرت ہیں ان پورواشیوں کے وچن کا تات پریہ سمجھ کر سیرام نے بھرت سے کہا بھرت درم پر درشتی رکھنے والے سوالدوں کے اس قطرنس کو سنو اور سمجھو میری اور ان کی دونوں باتوں کو سن کر ان پر سمیق روپ سے وچار کرو ماباہو اب سیگ روٹھو اور میرا اور جل کا اسپرس کرو یہ سن کر بھرت اٹھ کھڑے ہو گئے اور سیرام ایوم جل کا اسپرس کر کے بولے میرے سباسد اور منتری سب لوگ سنے نہ تو میں پتا جی نہ تو میں نے پتا جی سے راج جمانگا تھا اور نہیں ماتا سے کبھی اس کے لئے کچھ کہا تھا ساتھ ہی پرم درمگ سیرام چندجی کے ونواز میں بھی میری کوئی سمپتے نہیں ہے پھر بھی جدی ان کے لئے پتا جی کی آگیا کا پالن کرنا اور ون میں رہنا نواریہ ہے تو ان کے بدلے میں ہی چودہ ورسو تک ون میں نواز کروں گا بھائی بھرت کی تت ستے بات سے درماتما سیرام کو بڑا مشمہ ہوا اور انہوں نے پروازی تتہا راج نوازی لوگوں کی اور دیکھ کر کھا پتا جی نے اپنے جیونکال میں جو وستو بیچ دی ہے یا دروار رکھ دی ہے اتوا کھری دی ہے اسے میں اتوا بھرت کوئی بھی پلٹ نہیں سکتا مجھے ونواز کے لئے کسی کو پرتی نیدی نہیں بنانا چاہیے کیونکہ سامرچ رہتے ہوئے پرتی نیدی سے کام لینا لوگ میں نندت ہے کہ کئی نے اچھی تماغ ہی پرستت کی تھی اور میرے پتا جی اسے دے کر پن کرم ہی کیا ہے میرے پتا جی نے اسے دے کر پن کرم ہی کیا ہے میں جانتا ہوں بھرت بڑے اکشمہ سیل اور گرو جنوں کا ستکار کرنے والے ہیں اس ست پرتیگے ماتما نے ماتما میں سبھی کلیانکاری گون موجود ہیں چودہ ورسوں کے عبدی پوری کر کے جب میں ورن سے لوٹوں گا تب اپنے ان دھرم سیل بھائی کے ساتھ اس بھومنڈل کا سیشت راجہ ہوں گا کہ کئی سے کہ کئی نے راجہ سے ور مانگا اور میں نے اس کا پالن شکار کر لیا قطعہ بھرت ہے اب تم میرا کہنا مان کر اس ور کے پالن کے دوارہ اپنے پتا مہاراج دسرت کے اسد کے بندن سے مقت ہو جاؤ اس پرکار سری والمی کے نیرمیت آس رامائن آدھیکاو کے عیدہ کانڈ میں ایک سو گیارہ ورگ ایک سو گیارہ ورگ سرگ پورا ہوا جائے شریرام جائے حنمان جی جائے بابانی مکرونی مہارا راہم تو دوستو ابھی آج یہ ایک سو گیارہ ورگ سرگ پورن ہوا ہے کل میں آپ کو اس کا ایک سو باروہ سرگ سناؤں گا رسیوں کا بھرت کو شریرام کی آگا کے نسار لوٹ جانے کی سلا دینا بھرت کا پنہ شریرام کے چرنوں میں گیر کر چلنے کی پراتھنا کرنا شریرام کا انہیں سمجھا کر اپنی چرن پادو کا دے کر انہیں سب کو گیدا کرنا جائے شریرام جائے حنمان جی کی جائے بابانی مکرونی مہارا راہی جائے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں بابانی مکرونی جائے شریرام جی اور حنمان جی آپ کے اوپر صدیو کے پدرشتی بنائے رکھیں اسی پراتھنا کے ساتھ اسی منگل کامنا کے ساتھ آگیا لیتا ہوں جائے رام